رحمن الرحیم ووجوباً فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ اور حضف کیا جاتا ہے فیل کو وجوبی طور پر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ کی مثل میں حضف فیل فیل کو حضف کرنا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ کی مثل میں واجب ہے فیل کو حضف کرنا وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ استجارہ کا کی مثل میں واجب ہے مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جس میں کرینہ جوازی کی وجہ سے فیل کو حضف کر دیا گیا ہو اس کے بعد اس کے اندر ابحام پیدا ہو گیا ہو کہ کس فیل کو حضف کیا گیا اور اس کی تفسیر کے لیے پھر ایک فیل ذکر کیا جائے تو اب فیل مفسر جو پہلا فیل ہے اس کو حضف کرنا واجب ہے تاکہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم نہ آئے مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جس میں کرینہ جوازی کی وجہ سے پہلے فیل کو حضف کر دیا گیا ہو اس کے بعد ابحام پیدا ہو گیا ہو کہ کون سے فیل کو حضف کیا گیا اس کی تفسیر کے لیے دوسرا فیل ذکر کیا رہے اب اس فیل مفسر پہلے والے فیل کو حضف کرنا واجب ہوگا تاکہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم نہ آئے جو کہ جائز نہیں ہوتا جیسے وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ اصل میں ہے وَإِنْ اَسْتَجَارَكَ اَحَدٌ احَدٌ فائل ہے اس کے فیل استجارکہ کو حضف کر دیا گیا کرینہ جوازی کی وجہ سے وہ کرینہ یہ تھا کہ ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا جب اس استجارکہ کو حضف کیا گیا تو ابحام پیدا ہو گیا کہ کون سے فیل کو حضف کیا گیا تو اس کی تفسیر کے لئے پھر فرمایا استجارکہ آگے استجارکہ اب پہلے استجارکہ کو حضف کرنا واجب ہوگا ورنہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہوتا جیسے وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ استجارکہ اصل میں ہے وَإِنْ استجارکہ اَحَدٌ اَحَدٌ فائل ہے اس کے فیل استجارکہ کو جوازی طور پر حضف کر دیا گیا کرینہ یہ ہے کہ ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا جب اس کو حضف کر دیا گیا تو اس کے اندر ابحام پیدا ہو گیا کہ کون سا فیل حضف ہوا ہے تو استجارکہ ثانی کو ذکر کیا گیا تفسیر کے لئے اب پہلے فیل استجارکہ مفسر کو حضف کرنا واجب ہو گیا ورنہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہوتا یہاں پر سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں ہے جیسے جا رجل اے زیدن آیا میرے پاس مرد یعنی زید تو یہاں پر مفسر یعنی رجل اور مفسر یعنی زیدن دونوں جمع ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں ہے جیسے جا رجل اے زیدن اس میں رجل مفسر ہے زیدن مفسر ہے اور یہ دونوں جمع ہیں جواب یہ ہے کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع ناجائز تب ہے جب ابحام حضف فیل کی وجہ سے ہو اور اس مثال میں ابحام رجل کے نقرہ ہونے کی وجہ سے ہے جواب یہ ہے کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع تب ناجائز ہوتا ہے جب ابحام حضف فیل کی وجہ سے ہو اور اس مثال جا رجل اے زیدن میں ابحام رجل کے نقرہ ہونے کی وجہ سے ہے سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مَنِ اَحَدٌ فَائِلْ هَيْفِلْ مَحْزُوَفْ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ احتą مُبْتَدَا ہے اور ایسا کی خبر ہے ہم تسلیم نہیں کرتے احتن فائل ہے فِيئْلْ مَحْزُوفِ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ احتن مُبْتَدَا ہے اور ایسا کی خبر ہے جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان شرطیا اسم پر داخل نہیں ہوتا اگر کہیں کہ احتن مُبْتَدَا ہے تو لازم آی��ا ان شرطیا کا اسم پر داخل ہونا جو کہ جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا اگر کہیں کہ احد مبتدا ہے اور اس تجارہ کا اس کی خبر ہے تو لازم آئے گا ان شرطیہ کا اسم پر داخل ہونا وقد یحزفان معن اور کبھی حضف کر دیا جاتا ہے دونوں کو اکٹھے فی مثل نعم نعم کی مثل میں لمن قالا اس شخص کے لئے جو کہے اقامت زیدن کیا زید کھڑا ہوا مثل نعم میں فیل اور فائل دونوں کو حضف کر دیا جاتا ہے مثل نعم سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جس میں حروف ایجاب میں سے کوئی ایک سوال محقق کے جواب میں واقع ہو مثل نعم سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جس میں حروف ایجاب میں سے کوئی ایک سوال محقق کے جواب میں واقع ہو مثلا کوئی کہے اقامت زیدن کیا زید کھڑا ہوا تو آپ جواب میں کہیں نعم یعنی نعم قامت زیدن فیل اور فائل دونوں کو حضف کر دیا گیا اور اس کے حضف پر کرینا سوال ہے کہ جس میں قام زیدن فیل فائل دونوں موجود ہیں کوئی شخص کہے اکام زیدن تو آپ اس کے جواب میں کہیں نعم یعنی نعم قام زیدن فیل فائل دونوں کو حضف کر دیا گیا اور اس پر کرینا سوال ہے کہ سوال میں اکام زیدن میں قام فیل زیدن فائل دونوں موجود ہیں سوال ہوتا ہے کہ یہ کہا کہ نعم جملہ فیلیہ کی قبیل سے ہے یعنی کہ اصل میں ہے نعم قام زیدن اس کو جملہ اسمیہ کی قبیل سے کیوں نہیں بناتے اور یوں کیوں نہیں کہتے کہ نعم اصل میں ہے نعم زیدن قام سوال ہوتا ہے مثل نعم کو جملہ فیلیہ کی قبیل سے بنایا یہ کہا کہ نعم اصل میں ہے نعم قام زیدن اس کو جملہ اسمیہ کی قبیل سے کیوں نہیں بناتے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اصل میں ہے نعم زیدن قام جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہہ سکتے اس کو جملہ فعلیہ کی قبیل سے اس لئے بنایا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے سوال اکامہ زیدن جملہ فعلیہ ہے تو جواب نعم بھی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے جواب یہ ہے کہ نعم کو جملہ فعلیہ کی قبیل سے اس لئے بنایا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے سوال اکامہ زیدن جملہ فعلیہ ہے تو جواب نعم بھی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے